اسلام علیکم پولیو کے ویکسن ہمارے ملک میں کافی دیر سے پلائی جا رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں پلائی جا چکی ہے اس کے اوپر کافی سارے سوال اٹھتے ہیں کافی ایکسپرٹ ڈاکٹر کی رائز پہ آ رہی ہے اور اخباروں میں کافی عجیب جیب سی خبریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو مجھے ضروری لگا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنانی چاہیے میں اپنا ایک اوپینین پیش کروں گا پچھلے دنوں مفتی تارک مصور صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا اس یوٹیوب کے اوپر پڑا ہوگا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اپنا ایک اوپینین پیش کیا ہے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کلیر کر دیا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں پلانا چاہتے تو آپ خود رسک میں ہیں آپ نہ پلائیں اس کے اوپر آپ کسی کو برا بلا نہ کھیں کیونکہ مولانا تارک جمیل صاحب جو کہ آج کل ایک پوری دنیا میں ان کا ایک نام اسلام کے آلاترین جو سکولرز ہیں ان میں لیا جاتا ہے تو ان کے اوپر کافی سارے سوال اٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پولیو کی ویکسینیشن ضرور کروائیں اپنے بچوں کو پولیو کے کترے ضرور پلائیں اور جو اس کے انجیکشن وغیرہ ہیں تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کب اجاد ہوئی اس کا کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا تو اس کا نقصان کیس طرح سے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں پوری بات کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی تو جو سب سے پہلی بات ہے پولیو انیس سو پچپن میں اجاد ہوئی تھی جون سا کے انگریز تھا اس نے اس کو اجاد کیا تھا اور انیس سو پچپن کے بعد یہ پوری دنیا میں آل موسٹ پوری دنیا میں پلائی جانے لگی جو مشہور مشہور ملک بڑے بڑے ملک تھے ان میں تو ان میں پاکستان کا نام بھی تھا انڈیا بھی تھا بنگلہ دیش امریکہ انگلینڈ وغیرہ جو جورپن کنٹریز وغیرہ ہیں ایشیا میں بھی باقی پوری دنیا میں اس کو پلائی جانے لگا اور انیس سو اٹھاسی میں اس کی جو پولیو کی جو مرض ہے جس کو پولی مائلٹیز کہہ جاتا ہے اس کے اس کی تعداد پوری دنیا میں جو کاؤنٹ کی گئی تھی وہ ساڑھے تین لاکھ تھی پوری دنیا کی پاپولیشن میں سے ساڑھے تین لاکھ مریض تھا جس کی پرابلم سالو نہیں ہو سکی کیونکہ جب یہ مرض شروع ہو جاتی ہے تو اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اس کی کوئی دوائی نہیں ہے اس لئے اس کی پری میڈیسن ہوتی ہے جس کو ہم ویکسینیشن بولتے ہیں ویکسین وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو مرض ہونے سے پہلے دی جاتی ہے دوائی اس کو کھا جاتا ہے جو مرض آنے کے بعد پھلائی جاتی ہے کوئی بھی ویکسین جو ہے وہ آپ کو مرض کے بعد زیادہ تر نہیں پھلائی جاتی تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا انیس سو اٹھاسی میں اس کی تعداد پوری دنیا میں اسے ساڑھے تین لاکھ مریضوں کی اور دو دار اٹھارہ میں اس کی تعداد ملی صرف اٹھاسی تو اگر دیکھا جائے تو جو اس کے بارے میں اخباروں میں ہمیں ملتا ہے دیکھنے کو کہ نسل کشی کر رہے ہیں مسلمانوں کو زبردستی گن پوائنٹ پہ پلائی جا رہی ہے یہ باقی مرضوں کے اوپر تو اتنا کرتے نہیں ہیں تو ایک پولیو کی جو ویکسین ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ غور کیوں کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وائرل پرابلم ہے آپ کو اگر ہیپیٹیٹس ہے تو وہ وائرل پرابلم نہیں ہے اگر آپ کو آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں آپ کو کلسٹرول کی پرابلم ہے آپ کو فالج ہے آپ مفلوج ہیں ویسے کسی پرابلم سے تو وہ وائرل نہیں ہے آپ کے گھر میں کسی کو نہیں لگ سکتی لیکن جو پولیو کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہی تھی وہ وائرل تھی اس لیے جو انگریز ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں امداد کر کے بھی اس وائرس کو ختم کرنے میں ضروری سمجھا کہ پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں کیونکہ یہ غریب ملکوں میں شمار کیے رہتے تھے کچھ عرصہ پہلے تو اب بھی خیر ان کے مقابلے میں تو ہم غریب ملک ہی گنے جاتے ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے پیسہ لگا کے پرک اس کا جو ایک بچے کے اوپر جو خرچہ آتا تھا نا پہلے وہ آتا تھا 0.25 ڈالر یعنی کہ تب کی اگر بات کریں تو پانچ دس روپے کے قریب آتا تھا خرچہ لیکن اب کی اگر بات کریں دوہزار اٹھارہ انیس میں تو اب اس کا خرچہ آ رہا ہے تقریباً پچیس سے لے کے پچاس ڈالر تک ایک بچے کا خرچہ وہ اپنی طرف سے پیسے دے کے ہمیں ویکسینیشن کیوں دے رہے ہیں ان کو یہ ڈار ہے کہ پوری دنیا میں کیونکہ جو ویکسین پلائی جا چکی ہے تو اگر پاکستان میں انڈیا میں منگلہ دیش میں کیونکہ یہ گریب ملک ہیں ہو سکتا ہے ان کی حکومت یہ افورڈ نہ کرتی ہو کیونکہ پانچ ہزار چھہزار روپے اگر ایک بچے کے اوپر خرچہ آ رہا ہے تو پوری ملک کی پپولیشن دیکھیں کافی ساری ہے اس میں ہر بچے کو پلانا ناممکن ہو جاتا ہے گریب ملکوں کے لئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اپنی طرف سے پیسے لگا کے اس وائرس کو ختم کیا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی کل کو اس سے محفوظ رہے تو آلموسٹ یہ تقریباً تقریباً ختم ہونے والی ہے یہ کچھ ہی سال کے بعد آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ ان کا جو آئیڈیا تھا کہ یہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں اس کے جو مریض ہیں پوری دنیا سے اکٹھے کیے گئے اور وہ اٹھاسی ملے صرف اور وہ بھی ان کی کوتائی کی وجہ سے کہ انہوں نے خود یہ ماننا ہے کہ انہوں نے یہ ویکسینیشن نہیں کروائی اپنے بچوں کو اور اس کا جو نقصان ہے وہ کس صورتحال میں ہو سکتا ہے نقصان اس کا صرف ایک صورتحال میں ہے کہ اگر آپ کے بچے کو جو ویکسین پلائی گئی ہے وہ کسی طرح سے ڈیمج ہو چکی ہے ویکسینیشن جو بھی آپ کرواتے ہیں اس کا رکھنے کا کلیہ ہوتا ہے ویکسین کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھا جاتا ہے اور اس کو جمنے بھی نہیں دیا جاتا اور اس کو گرم بھی نہیں ہونے دیا جاتا اگر ویکسینیشن ویکسین آپ کو آپ کے بچے کو پلا دی گئی ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ٹھنڈی تھی یا گرم تھی اگر تو وہ جم چکی ہے اور جمنے کے بعد اس کو گرم کر کے پلا آئے گیا سافر جمی ہوئی چیز کو آپ ڈراب کے ذریعے بچے کو پلا نہیں سکتے اس کو پھر تھوڑا سا دوپ میں یا کسی بار روشنی میں رکھیں گے تو وہ تھوڑی سی پگ لے گی تب ہی آپ پلا سکتے ہیں دو طرح کی بے احتیاطی اس میں کی جاتی ہے یا تو اس کو جمع دیا جاتا ہے یہ جو ٹیمز ہمارے گھر میں آ رہی ہوتی ہیں یا تو اس کو جمع دیتے ہیں یا اس کو گرم کر دیتے ہیں برف نہ لگانے کی صورت میں تب اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جو آپ کے بچوں کو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور ایک اور چیز جو ضروری تھی جان ساکھ نے اس کو اجاد کیا تھا انجیکشن انجیکشن لگائے جانے لگے اور انجیکشن کا کچھ سائیڈ ایفیکٹ تھا ایبز کا جو ایریا ہے بچوں کو ادھر پھینسیاں وغیرہ ہونے لگیں اور کافی سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو ملے اس کے بعد ایک سائیڈ ایفیکٹ تھا ڈاکٹر تھے ایلبرٹ سائی بن غالبن انہوں نے اس کو انیس سو ایک سٹھ میں دوبارہ ایجاد کیا اور اس کے کترے بنایا گیا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا اور کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہونے کے وجہ سے آج بھی اس کے کترے پلائے جاتے ہیں جو انجیکشن وغیرہ لگای جاتے ہیں وہ کسی اور چیز کے ہوتے ہیں وہ پولیو کی نہیں ہوتے پولیو کے ابھی بھی کترے پلائے جاتے ہیں کچھ کنٹریز ہیں جن میں ابھی بھی انجیکشن لگ رہے ہیں پولیو کے اور اگر آپ دیکھیں اگر اس کا نقصان ہوتا انگریزوں نے اپنے ملک میں بھی یہ چیز سب سے پہلے چلائی ہے اور اگر اس کا نقصان ہوتا تو نسل کشی ہو جاتی مسلمان اتنی تیزی سے نام بڑھتے اور اگر نسل کشی انہوں نے کرنی ہے تو انڈیا میں بھی نسل کشی کرتے چینہ میں بھی کرتے کسی اور طریقے سے بھی کرتے پولیو کے ذریعے نسل کشی کرنا ناممکن ہے اور ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو ویکسین ہے میں پچھلے دنوں میں ایک حکیم صاحب کے پاس گیا تھا ہمارے ایریا میں ہے تو نام نہیں لیتا میں ویسے ان کا انہوں نے مجھے ایک کتاب دی اور اس کتاب کا جو موضوع تھا وہ تھا ویکسینیشن کے خلاف اور پوری ایک ریسرچ کی ہوئی تھی ایک بندے کی طرف سے انہوں نے پوری دنیا سے اخبار کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے ان میں پکچرز وغیرہ لگی ہوئی تھی اور کتابوں سے حوالے نکالے ہوئے تھے جو ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے ایکسپرٹ سائنٹس تھے ان کے حوالے نکال کے کتابوں سے ایک کتاب بنائی اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کو کسی طرح کے کترے انجیکشن وغیرہ ویکسینیشن وغیرہ نہ کروائیں اب میں نے اس کا مطالعہ کیا کتاب کا اور مطالعہ کرنے کے بعد مجھے تھوڑا سا ایڈیا ہوئے جنہوں نے بھی وہ کتاب کے اوپر حوالے جس کے بھی حوالے تھے ان سب کا ایک ہی موٹیو تھا کہ یہ جو ویکسین ہے اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتوں کے خون سے نکالا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں خون سے نکالا جاتا ہے کچھ کہہ رہے تھے بچوں سے اس کی بیس بچوں کا زہر ہے تو دیکھیں میری بات سنیں جب بھی کوئی دوائی بنائی جاتی ہے اس کی جو بیس ہوتی اس کے اوپر گھور نہیں کیا جاتا کہ اس کی بیس کیا ہے اس کے ریزلٹ کے اوپر گھور کیا جاتا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے دیکھیں بچوں کی جو زہر ہے وہ آپ کی پتھری کو نکالنے کے کام بھی آتی ہے تو اگر آپ کہیں کہ بچوں کی زہر کی دوائی آپ نے نہیں لینی تو ہو سکتا ہے کل کو آپ کی کڈنی میں سٹون آ جائے تو آپ کو ہو سکتا ہے اس کا کشتہ لینا پڑ جائے تو اس کی بیس تو بچوں کا زہر ہے تو دیکھا جائے تو اس کا نقصان نہیں ہے آپ کو اس کا فائدہ ملے گا اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ جب وہ ایک پروسس سے گزرتی ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہے یا اس کا جو اصل تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے گوڈ افیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو ویکسینیشن کے اگر آپ دیکھیں اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پوری دنیا سے ساٹھے تین لاکھ بندے ملے انیس سو اٹھاسی میں اور دوزار اٹھارہ تک اٹھاسی بندے رہے گئے ساٹھے تین لاکھ سے اٹھاسی تک ایک جو سفر تھا اگر یہ نسل کشی کے لیے بنائی گئی تھی تو پولیو کے مسائل دنیا کو دیکھنے کو مل رہے تھے وہ ختم کیوں ہو گئے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال مجھے خود امادہ کرتا ہے کہ آپ ویکسینیشن کروائیں بے فکر ہوکے کروا سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور ایک اور چیز جو میں آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کچھ ہی دن پہلے میں خود بھی اس کے خلاف تھا میں کہتا تھا کہ ویکسینیشن کروانی نہیں چاہیے اور میں خود اس چیز کو اپر امادہ تھا کہ جو میں نے وہ کتاب پڑھی تھی اس کا مطالعہ میں نے کیا تھا اس میں میں نے کافی سارے والے کیوں کے پڑھے تھے ایکسپرٹ ڈاکٹرز کے کہ یہ ویکسین آپ نہ کروائیں یہ تو انگریزوں کی چال ہے اور وہ ڈاکٹرز کے جو حوالے تھے ان کی کوئی بھی سند نہیں تھی کہ دیکھیں کسی کتاب کی آپ کو چھوٹی سی پکچر مل رہی ہے آپ کو نہیں پتا وہ کتاب کس نے لکھی ہے اس کا جسٹ آپ کو نام مل رہا ہے کہ یہ فلان ڈاکٹر نے لکھی ہے اور یہ کتاب ہے آپ کو اس کی کتاب کا کوئی بھی آپ کو سند نہیں مل رہی آپ کو کوئی بھی ثبوت نہیں مل رہا تو کوئی اتنی دلیل کے ساتھ آپ وہ بات نہیں کر سکتے دلیل آپ یہ لے سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جو مرض تھی وہ ختم کیوں ہوگی اگر ویکسین کے نقصان آتے تو نقصان شروع ہو جاتے یہ مرض ختم کیوں ہوگی اگر اس کی کوئی دوائی نہیں دی گئی کچھ عرصہ پہلے ایک ویکسینیشن ہوئی تھی اگر آپ کو نہیں پتا چیچک ایک وائرس تھی آپ کے پورے چیرے کے اوپر گڑے پڑ جاتے تھے اور جس طرح سے ایکنیس کار ہوتے ہیں یہ تو ہیار چھوٹے ہوتے ہیں وہ چیچک کی جو مرض تھی شاید آپ کی فیملی میں کوئی ممبر ایسا ہوگا تو آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہوگا ہماری فیملی میں ایک دو ممبر ہیں جن کو وہ چیچک کا مسئلہ بنا تھا کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے کی بات ہے میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی بات ہے تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کیا اور مجھے پتا چلا کہ وہ جو چیچک کی جو وائرس تھی وہ بھی ویکسینیشن سے ختم کی گئی اس کے انجیکشن وغیرہ اس کے کترے وغیرہ لگائے گئے تھے کترے دیئے گئے تھے اور انجیکشن لگائے گئے تھے تب ہی وہ جا کے وائرس ختم ہوا اور وہ چیچک اب آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا پوری دنیا سے وہ وائرس کو ختم کر دیا گیا اور اس کی ویکسینیشن اب نہیں کی رہتی اب پولیو کی جو ویکسینیشن ہے وہ کیوں کہ ہمارے پاکستان میں انڈیا میں کیوں کہ پاپولیشن زیادہ ہے اور زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ایک ملین سے یعنی کہ دس لاکھ سے آپ کو پانچ ہزار ایسے بندے مل سکتے ہیں جن کو پولیو کی وائرس کا اندیش ہوتا ہے دس لاکھ سے پانچ ہزار یہ بہت ایک چھوٹی سی ایک اماؤنٹ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پانچ ہزار سے اگر یہ وائرس بڑھتی ہے تو دس لاکھ پوری آپ کی جو پوپولیشن ہے اس میں یہ پھیل سکتی ہے اتنی خطرناک وائرس ہے کہ آپ کی ٹانگن میں وہ مفلوع جو ہو سکتی ہیں اس وائرس سے اور بعد میں اس کی کوئی بھی ابھی تک کوئی بھی میڈیسن بنائی نہیں گئی کوئی بھی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوئی بھی دوائی نہیں ہے تو اس لیے اس کی ویکشن جو ہے وہ آپ کو کروانی چاہیے اپنے بچوں کو لیکن میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ جو یہ ٹیمز بغیر آتی ہیں اور مفتی طارق مسعود کا مشورہ بھی یہ تھا میں ان کی بات کے ساتھ بلکل اگری کرتا ہوں کہ جو یہ ٹیمز بغیر آتی ہیں ان سے یہ ویکشن نہ کروائیں اگر آپ کے گاؤں کے آپ کے شہر کے محلے کے کچھ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے گھر کے دروازے تک آ کے آپ کو ویکشن دے رہے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس ٹیوب میں کیا ہے کیونکہ نہ تو آپ کوئی ڈاکٹر ہیں نہ آپ کوئی حکیم ہیں نہ آپ کوئی پروفیسر ہیں کہ آپ کو پتا ہو یہ آپ چیک کر سکیں وہ آپ چیک بھی نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے وہ کترے بچے کو پلوا لیں اور ان کو سیٹیفیکٹ دکھا دیں کہ ہم نے پلوا لی ہے ویکشن آپ کے اوپر کوئی بھی اس کا کلیم نہیں کر سکتا کہ آپ نے بچوں کو ویکشن جو ہے وہ ہسپیٹل سے سرکاری ہسپیٹل سے یا کسی اچھے ڈاکٹر سے کلینک سے کیوں پلائی ہے وہ آپ پلا سکتے ہیں یہ اتیات آپ ضرور کریں اور ویکسینیشن جو ہے وہ آپ ضرور کروائیں کیونکہ میرے خیال سے یہ میرا ایک اپنا اپنیان ہے کہ اس کو سکپ کرنا آپ کے لیے کل کو خطرناک ہو سکتا اور کل کو اس کا کوئی بھی آپ کو آلٹرنیٹ نہیں ملے گا تو تب پشتانے سے بہتر ہے کہ آپ ابھی اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں اور حل فیلال آپ کو یہی ملے گا کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کی ویکسینیشن کروائیں اور اگر آپ کا کوئی سوالت کومیٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن ایک اور چیز میں آپ کو کلیر کرتے ہیں مفتی تارک مصول صاحب نے جو ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا تھا اس میں وہ یہ رونا رو رہے تھے کہ مولانا تارک جمیل صاحب کو درباری ملاک آ گیا کیونکہ انہوں نے پولیو کے حق میں بات کر دی تو بھائی بات سنیں میری کسی کو بھی اپنا اپینین شیئر کرنے کی اجازت ہوتی ہے اپنا اپینین ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اپینین سے وہ میچ کرتا ہو اگر آپ کے اپینین سے وہ میچ نہیں کرتا تو آپ بھی اپنا ایک کلپ ریکارڈ کروا دیں وہ بھی یہی رونا رو رہے تھے کہ آپ اپنا ایک کلپ ریکارڈ کروایں اپنی ایک پوسٹ بنا دیں یوٹیوب کے اوپر ایک سٹوری ڈال دیں کسی اخبار میں اپنی خبر نکال دیں کہ بھائی یہ میرے پاس دلیل ہے یہ ثبوت ہے کہ یہ ویکسینیشن آت کے لیے ہامفل ثابت ہو سکتی ہے آپ اس کے ٹیسٹ کروائیں کسی لیبارٹری سے بار کے کنٹری سے کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی تک ایسی لیب تو بنی نہیں ہے جس میں آپ پولیو کے ویکسینیشن کے جا کے ٹیسٹ کروا سکیں یہ بار کے ملکوں سے آپ ٹیسٹ کروا کے لائیں اس کی دلیل لے کے ہیں کہ اس کے کیا سیڈ ایفیکٹ ہیں تب آپ اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں کسی ثبوت کے بینا کسی دلیل کے بینا کسی کو بھی غلط بات کہنا یا کسی کو گالی گلوچ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ میرا ایک اپنا اپنین ہے اگر آپ کا اپنین اس سے میچ نہیں کرتا آپ ویکسینیشن کروانا نہیں چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے خیر ویڈیو میں آپ کو پوری انفرمیشن مل گئی ہوگی اگر کوئی بھی سوال رہتا ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھلے کیا تو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے تلال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ